لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ شادی کے دوسرے مہینے سو دیا گیا قوانے کے لئے بچہ پیدا ہو گیا کیا نام رکھا موبائل تے دے بکھاؤ اللہ اکبر بچہ نہیں دیکھ رہا اس کا باپ کی گودی میں اٹھنا بیٹھنا اببہ کی داڑی پکڑ کے کھینچنا باپ کی آنکھ میں انگلی مارنا باپ کے مو سے لکمہ لینا یہ پیار تجھے اللہ کی قسم پیسہ نہیں دے گا مولی صاحب جیدے تری ورے میں گال دیتے ہیں میں سو دیا رہ کے آیا مولی صاحب تری سال میں قدر سکھ دی روٹی نہیں کھائی یہ تیری بد نصیبی ہے اٹھا اللہ اکبر میرے عزیزوں نحج البلاغا پڑھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو آپ نے فرمایا خوش نصیب وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جائے صبح بچوں کا چہرہ دیکھ کے جائے شام کو بچوں میں آکے بیٹھ کے کھا لیں کائنات کے اندر اس سے بڑا بختوں والا آدمی کوئی نہیں لیکن بد نصیبی ہائیری میری بد نصیبی ہائیری میری بد نصیبی ہم بہر والے کا لاہور میں کام کرنے والے کا ملتان خانے وال میں کام کرنے والے کا کیا رو نہ روئے یا تو گھر کے اندر رہنے والا رات کو برہ برہ بجے دو دو بجے گھر آ رہا ہے اللہ کی قسم حکومت نے ہمارے بچوں کا بیڑا غرق نہیں کیا موبائلوں نے ہمارے بچوں کا بیڑا غرق نہیں کیا باپ نے ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کیا اثر کی نماز کے بعد دکان بن کا گھر آتا بغریف کی نماز میں بچوں کو ہاتھ پکڑ کے مسجد لے کے جاتا عشاء کی نماز میں لے کے جاتا رات کو خود بھی جلدی سوتا اللہ اکبر صبح جلدی اٹھتا خود تیرے بچے فجر کی نماز کے لیے جب خدا کے گھر میں سجدہ کر کے گھر سے خدا کے گھر سے واپس تھے اپنے گھر میں آتے رب کعبہ کی قسم قدم بعد میں گھر آتا رزق کا دروازہ تیرے میرے دروازے پہ پہلے گھلڈاتا زہر کی نماز جماعت سے اثر کی نماز مارکیٹ والی مسجد میں بغریف کی نماز جماعت سے عشاء کی نماز جماعت سے چلے چار نراز نہ ہونا چلے چار مہینے لگانے والے عبدالحنان جیسے آپ جیسے فجر کی نماز میں اللہ کے گھر میں نظر آتے ناؤ نو بجھ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے میرے عزیزوں کیا آزان نہیں ہوئی کیا الارم نہیں بجا کیا گھڑی نہیں تھی کیا موبائل نہیں تھا کیا آکھ نہیں کھلی دیکھا پنج پہتی ہوئے نے پھر لے فولے اڑ کے لیٹ گئے ادھر دیکھا چھے پانچ ہوئے پھر کروڑ بدل لے بار بار فرشتہ پیرو پر مار کے اٹھا تا اٹھا اٹھ جا سونے کا وقت نہیں سجدے میں پڑھ کے رہنے کا وقت ہے اٹھ جا اٹھ جا وہ دینے کے لیے تیرے دروازے پر آگیا تو لینے کے لیے جس طرح سے اٹھ کے مسلح پر کیوں نہیں آتا اوہو رات دیر سویا تھا اس لیے فجر نہیں ملی رات تیساری رات نیدر نہیں مینوائی اس وجہ سے فجر کی نماز نہیں ملی نہ دیر کی وجہ سے نہ نیدر کی وجہ سے تو بدنصیبی کی وجہ سے بدنصیبی کی وجہ سے کیسے فجر کی نماز پڑھتا امی در سو رہی تھی بیوی در سو رہی تھی بیٹی در سو رہی تھی بہنی در سو رہی تھی گیارہ بے نمازیوں کے دردہ تیری منجی بچی ہوئی تھی اللہ اکبر تیرے ایمان نے تجھے اٹھانا چاہا بے نمازیوں کی نحوست نے تجھے بستر سے نیچے پہر رکھنا ہی نہیں دیا ہے یہ بھی حکومت کا قصور ہے کس حکومت نے منع کیا کھانے سے پہلے ہاتھ دو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دو کون سے موبائلوں نے منع کیا موبائل کی فیس بک چلا کے دیکھو بار بار ڈاکٹر کے رہا دو یا کروجر عصیم سے پاک اللہ اکبر حجر مبارک سے باہر آئے ممبر پر آکے بیٹھ گئے کیا برمارے دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو جنت کی زمانت میرے سے لے لو صحابہ چیرانور کی رانائیوں کو تکنے لگے کیا فرمائیں گے سال سال کے لئے گھر سے نکل جاؤ نہیں نہیں کیا فرمائیں گے صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے مسجد کو دیا کرو نہیں نہیں کیا فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو نہیں نہیں کیا فرمایا ایک دن جاغو ایک دن رات کو نہ جاغو نہیں نہیں دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو یا رسول اللہ فرمائیے فیدا کا بیو امی کیا دو چیزیں فرمایا کھانا کھانے لگو ہاتھ دھولیا کرو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھولیا کرو قیامت کے دن تمہاری جنت کا زامین میں محمد بن جاؤں گا جو آج میرے عزیزوں ہاتھ دھونے پر سنت کے زندہ کرنے پہ جنت کا وعدہ کل قیامت کے دن ملع الارض دعبا ولو افتادا پوری روح زمین زو سونے سے برد و خدا کی قسم دیکھنا بھی گوارانی کرے گا آج نبی کی ایک ادا پہ راضی ہو جاتا ہے کل سجدے ستر ستر سال کلا ہوگے دعود علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے قاری صنع اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ لے لکھ گئے وَنَدَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ دعود علیہ السلام اس کی تفسیر میں دعود علیہ السلام یا اللہ قیامت کے دن جس پلڑے میں نیکیاں جس پلڑے میں بدیاں تو لیں گے اللہ وہ مجھے پلڑا دکھا فرمایا دعود نانانانانا بس دو اپنا کام کر مجھے اپنا کام کرنے دے کہ یا اللہ ستر ستر سال کی ہزار ہزار سال کی نیکیاں نماز روز حد زکات میں نے تو وہ گلی کے اندر وہ ہوتھے کھیتوں میں دیکھا جب ہمیر عزیز پچاس من لے کے کہہ رہا ہے پچاس من میں پچاس کلو دیکھا دعا بھی کر رہا ہے جیسا کہ اللہ تھا بس یہ دن دعا بھی کر رہا ہے اببہ بیمارے اگلے دن ملائے دعا کیتی ہے کی نیکی تھی اگر تُو دعا کے چکر میں پڑ گیا اس لالچ میں پڑ گیا اٹھاؤ تجمزی شریف دعا کے چکر میں پڑ گیا فرمایا اگر اس نیت سے نیکی کی کہ دے نیکی جس کے ساتھ کی وہ کہ جہ جزاک اللہ اور تیرا کلے جب حبو کرنے لگ گیا فرمایا تجھے بدلہ جزاک اللہ کے اندر مل گیا قیامت کے دن دیس نیکی کا بدلہ کو ہی نہیں ملے گا دھوڑو اس لیے فرمایا نیکی اس انداز سے کرو کہ دائیں خاص سے کرو بہن سے پتہ نہ لگے اس انداز سے اس کی نیکی کرو میرے عزیزو اس کی جھولی میں ڈال کے آؤ اور میرے عزیزو وہ جھولی میں دیکھ کر شکریادہ کرنے کے لیے اپنا مو کھول لے تو وہاں سے دوڑ جائے اس کے شکریادہ کرنے کی آواز تیرے کان میں نہ آئے فرمایا اس نیکی کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا خدا تجھے جھولیاں بھر کے عطا فرمائے گا یا تو گلی کے اندر سٹریٹ لائے لگا دے پیچھے لکھ دیتے اے سالے سوا بھادی صاحب پنکھا لگوا کس نہیں مسجدوں میں جا کے آپ نے دیکھا پروپے میرے عزیزو اللہ اکبر نام لکھے ہوئے کیا اللہ جللہ شانو آپ کو مجھے جانتا کوئی نہیں آپ کی میری اصلیت کو جانتا کوئی نہیں آپ کی میری حقیقت کو جانتا کوئی نہیں وہ تو خود کہہ رہا علی ممی ذاتی سنور او بندے جو راک کے دہرے میں دل کے اجالے میں دروازے بند بند کر کے کڑیاں لگا کر کھڑیاں بند کر کے روشندھان بند کر کے پردے ڈال ڈال کے جو تو کر رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے عرش والا خدا ضرور دیکھ رہا ہے اللہ سایاں مجھے پلڑا دکھا جس پلڑے کے اندر اللہ تو نے کیا تو لے گا داود دکھانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تو میرا لڑلہ دیکھا اسمان کی طرف داود علیہ السلام نظر چاہیے اللہ اللہ غصقا کے بے ہوشوں کے زمین پہ گر گٹھو تھوڑی دیر بعد سیدنا داود علیہ السلام کو ہوش آئے ہوکے بھر بھر کے رو رہے قوم پاس کڑیے داود چھاک کیا ہوا بتا تو سہی بتا تو سہی داود علیہ السلام خاموش پھر اپنی اکھیوں سے یہاں جوہوں کو آنسوں کو صاف کی یہاں کہہ لیں گے یا اللہ یہ پنڑا کون بھرے گا وہ نمازیں جن کی سنتوں کے بارے میں کہتے ہو پڑھ لو تا سواب ہے نہ پڑھو تا گناہ کوئی نہیں میرے عزیزوں پچھلے مہینے اللہ اکبر گیارہ بارہ کوئی ساتھ آٹھ کو حضرت بلال کی قبر پہ میں بیٹھا تھا اور میں نے حضرت بلال کی قبر کو یک کر کے جھپیڈا رکھی تھی پھر میں عبداللہ بن امی مکتوم کی قبر پہ گیا پھر میں عبداللہ بن رواحہ کی قبر پہ گیا پھر امیر معاویہ کی قبر پر پھر پھر سیدہ زینب کی قبر پہ میں کافی دیر بیٹھا رہا رب کعبہ کی قسم ہے ان ہستیوں نے مجھے پکار پکار کے کہا پھر میں کربلا چلا گیا مجھے حسنہ حسین مجھے حضرت حسین عباس کی قبر بگزارت ہوئی وہ کافی دیر بیٹھا میں نے کہا حسین اب باقائے کہ تھوڑا کے کوفے میں چلا جاؤ پھر میں کوفے میں گیا تلی کی قبر کے پاس میرے عزیزو وہاں بیٹھا رہا اللہ اکبر سلمان فاسی حجر بینا دیر رضی اللہ تعالی پیرانے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی امام عظم محمدی فرحمت اللہ علی شعب الدین سوروردی رحمت اللہ علی بشرحافی رحمت اللہ علی جنید بغدادی رحمت اللہ علی شری سکتی رحمت اللہ علی معروف کرخی رحمت اللہ علی حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علی علامہ علوسی رحمت اللہ علی سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علی سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی بڑے بڑے اللہ والوں کی قبروں کی جا کر حاضری بھی رب کعبہ کی قزمار ایک میں گرے بان پکڑ کے کھینچا کہ عبدالحانان پاکستان میں جا کر کہہ دینا ان لوگوں سے سنتی تو ہے اے پڑھ لو سواب ہے تو نہ پڑھو گنا کوئی نکاس تم ہمارے سامنے کہتے رب کعبہ کی قزم تمہارے مو پر تمہچیں مار مار گھمو توڑ دیتے تم نے سنت کو اتنا حل کا سمجھا اے سنت بچانے کے لیے تو ہم نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجدے کیے تھے سنت بچانے کے لیے بلال کہہ رہے میں آگ کیا گاروں پہ لیٹا تھا سنتی بچانے کے لیے حضرت بلال حضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہ میرا گھر رہا نہ میرا در رہا میں نے سب کو چھوڑ دیا لیکن میں نے آمنہ کے لال کو نہ چھوڑا لیکن میرے عزیزوں اگر اللہ کے نظام کے محتحت اپنی زندگی گزاری نہ کپڑا نہ لدہ نہ محال نہ اولاد نہ گھر نہ بار نہ کاروبار کچھ نہیں اللہ کے نبی کے قانون کے اللہ کے قانون کے محتحت زندگی گزاری فتح مکہ کا موقع ہے اینا بلال نبوت کی آنکھیں اللہ اکبر دائیں بائیں اینا بلال بلال کان بلال کان حض بلال ہے لبائی کا یا رسول اللہ کیا تھا ریشمی جوڑا تھا یا یمنی چادر تھی نہیں نہیں ایک پیر جتی دا ٹھٹا دوسرا پھٹا ہوا جو چوتی ٹھوٹی ہوئی چیو سے رسی سے باندھ رکھی تھی پھٹی وہ سینے کے قابل نہ تھی بلال کے چہرے کو دیکھا اللہ اکبر ناک چپٹی ہونٹ موٹے رنگ کا کالا بلال کے کپڑوں کو دیکھا ایک چادر اوڑ رکھی ہے جس کو آگے رکھے تو پیچھے کھلے پیچھے رکھے تو آگے کھل جائے بلال کی تحمد کو دیکھا گھٹنے تک کہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں نبوت کی آنکھیں چھلک چھلک کے برس رہی ہیں فرمائے بلال ذرا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے سینہ بلال نے ہاتھ دیا رحمت والا نبی میرے عزیز و حتیم کے پاس ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے حجر اسود کے پاک بلال ذرا یہاں سے بیتر اللہ کی چھت پہ چڑھنا شروع کر دے بلال کہنے کے یا رسول اللہ صدیق عمر عثمان علی سارے کھڑ فرمائے بلال تو چڑ حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہیں یوں کر کے جوتا پیر سے نکالا فرمائے نانا آج پھٹے جوتے کے ساتھ بیتر اللہ کی چھت پہ چڑھ جا حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ ان پھٹا وہ جوتا لے کے جب بیتر اللہ کی چھت پہ گڑھ ہوئے نبوت بلال کو بلال نبوت کو دیکھ رہے دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھ کے رو رہے فرمائے کیا کروں فرمائے بلال جو مکہ کی گلیوں میں مکہ کے اندر امیہ کی مارے کھا کھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا تھا آج تیرا عزاز ہے کسی کو ممبر بلال کسی کو اللہ اکبر ممبر بیت اللہ کی چھت مل گیا ہے حضر بلال اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت والے نبی نے نبوت والی اگری کا اشارہ کیا اور پوری دنیا کو مخاطب کیا فرمائے دیکھو دیکھو جس کے دل میں خدا مصطفیٰ آ جاتا ہے اس کا ٹوٹا جوتا بھی سات و آسمان سے اونچا ہو جاتا کبھی نہ کوشش کرنا اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرانے کی جب خدا کے نظام کے ساتھ ٹکرائیں گے تو اس سے انصاف مانگیں گے اور اللہ کے نظام کے متحد چلیں گے تو اس سے معافی مانگیں گے اور میرے عزیزو فرمایا کبھی خدا سے انصاف نہ مانگنا اگر اس نے پوچھ لیا سورہ دن اس بیٹری سے کتنا دیکھا کتنا سیل ڈالا کتنی چارج کی نمازوں سے روزوں سے اللہ سے معافی مانگو ارحال میں یا اللہ جتنا دیا میں اس قابل بھی کوئی نہیں تھے دعوت علیہ السلام آسمان کی طرف کون سا وہ نام اعمال کون سا ترازو دیکھ کے ششد رہے گے کہلنگے لکو کی دس سا وہ ترازو کپ لڑا کیا ہے دعوت کتنی ترکڑی پانچ کلو کا پہاٹ دس کلو بیس کلو کا دعوت کی انگلی اٹھی فرمایا مشرق سے لے کر مغریب تک جتنے پہاڑ جتنے درخت جتنے جانور جتنے رینگنے والے چلنے والے اڑنے والے جرند پرند انسان مچریاں سات برعظم پانی ذرات پتھر روڑے لکڑی آگ ہوا صلی اللہ اکبر ساری سمٹیں فرمایا اس ایک پلڑے کے سائے کے نیچے آگئیں اللہ مشرق سے مغریب تک اس پلڑے نے سب کو اپنے سائے میں لے لیا کون بھرے گا کون سی نمازے کون سے روزے کتنا ٹائم ہے روزہ کھلنے میں کون سی آج تے روزہ بڑا لگ دا پیا اللہ اکبر یہ بھرے گا فرمایا دعوزر موت آچا حضرت دعوز علیہ السلام نے موٹھا فرمایا مسکرہ آنکھوں سے آنسو ساو کر یا اللہ اتنے بڑے پلڑے کو دیکھ کر ہسنے کو دل نہیں کرتا فرمایا دعوز جب میں اپنی رحمت تجھے دکھاؤں گا پھر تو ہسے گا تیرا چپ ہونے کو دل نہیں کرے گا یا اللہ کیا دکھائے گا فرمایا جا جا بتال اس تینار میں بدرسہ فاطمہ دوزہرہ کے اندر اللہ اکبر ایک سو پیتیس بچوں کی پت بٹا پوشی پہ جا کے کہہ دے اے دعوز جو بندہ میری رضا کے لیے ایک خجور کا دانہ میرے راستے میں دے دے گا اس پر میں اتنی نیکی آتا فرماؤں گا قیامت کے دن یہ سارا پلڑا ہی بھر جائے گا کتنا کریم اللہ اور میرے عزیزوں وہ ملاقات کے لیے باہر باہر بلائے ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے آٹھ دل کا انتظار کریں اسکول روزانہ جاتے ہیں کولیج روزانہ جاتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واق کیا کرو بار اس کے اندر گارے کے اندر جارے یار مسیح تے نماز تے نگی اور گارہ بڑھائی اللہ ورمانے اس گارے میں چل کے میرے دربار میں آ جا گر گیا کپڑے خراب ہو گئے گارہ لگ جائے گا کپڑے خراب ہو گئے پانی وسیع پانی سے دل جائے گا لیکن اگر میں نے قیامت کے دن تجھے گناہ والے کی چڑھ میں اڑا دیا گرا دیا مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا اٹھ جا اٹھ جا ماں گر گر اٹھ اٹھ کے گرے گا یا گر کے اٹھ جا میرے عزیزو اس رب کی وسیع رحمت کے لیے اسے پانے کے لیے اس کا ہونے کے لیے اسے اپنے بنانے کے لیے آٹھ دن انتظار نہیں کرنا بلکہ بستر پہ بیٹھ کے دکان پہ بیٹھ کے پوچھا کرو ازانتیں نہیں ہوئی حالانکہ پتہ ہے پندرہ منٹ باقی ہیں حالانکہ پتہ ہے آدھا گھنٹہ ازان میں باقی ہے گھڑی بھی پاس ہے اینک نہیں لگا رکھ کی نگاہ بھی کمزور نہیں جتنا سجدہ کرنے کی فکر ہے اے میرے بندے اسے کہہ دیں تو نماز کے سجدے کی فکر کرتے ہیں مرنے کے بعد حساب کی فکر نہ کرنا اللہ اکبر تو نماز کی فکر دنیا کے اندر کر لے دنیا کی آخرت کی آخری فکروں سے تجھے میں آزاد کر دوں گا لیکن میری بدنصیبی آئے گاکنیایا فکر ہے آئے بجلی کا بھیل کہاں سے دیں گے فکر ہے بچوں کی سکول کی فیز کہاں سے دیں گے فکر ہے لا تلیکم ابوالکم ولا اولادکم اے میرا بندہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نیجات زور اثر مغدی بیشہ فجر پڑھ لے اور اگر تحجید بھی پڑھ لے تو سونے پہ سوہا گئے اللہ کیا کرے گا فرمائے میرا بندہ اللہ اکبر سردی میں پارا لگا ہوا اللہ اکبر کسی کے دروازے پہ دروازہ بجا اس نے کہا یار اے بزاروں تے دوائی لیا دے چچی سردی بڑی ہے اور کھیر تا لیا دے اج دودھ والا کوئی نہیں آیا اچھا سردی میں لکھ پٹ کے جا رہا ہے جب دودھ کی تھیلی لے کے آئے گا ہے گا یار تیرا بہت شکریہ تو اتنی سردی میں گیا میں تیرا احسان نہیں چکا سکتا اور دودھ کی تھیلی سردی میں لائے وہ تیرا احسان نہیں چکا سکتا تو رات کو تھجد کے وقت ٹھنڈے پانی میں امضو کرے گا پھر یک سکڑتا سکڑتا میرے مسلے پر آئے گا پھر آکے جب کہتا اللہ اکبر میرا بندہ تجھے پتہ نہیں لگتا یہ کل بارش کیا ہوئی سوئی جب اللہ اکبر کہہ کے یوں کھڑا ہوتا ہے آسمان سے نور کیس سے زیادہ بارش ہونے لگ جاتی ہے پھر میرا بندہ جب تو یوں کر کے جھکا کھڑا ہوتا ہے تجھے پتہ میں کون کون سے فیصلے تیرے لئے کر رہا ہوتا ہوں تیرے ایک ایک تلاوت کی بول پر تیرے ہزار ہزار سال کے گناہ ماف ہو رہے ہوتے ہیں دل کے اجالے کے راک کے انہیرے کے اے میرا بندہ جو وہ گناہ جس پر ابھی تنہیں توبہ نہیں کی میں بیرا بندہ تحجد کے سجدوں میں میں تیرے وہ گناہوں کو بھی ماف فرما دیتا ہوں فرمایا تحجد کی نماز اللہ کی اتنی لادلی نماز ہے اتنی لادلی نماز ہے فرمایا لوگو تحجد کی نماز اتنی لادلی ہے جب تک پڑھنے والے کے سارے مسئلے حل نہ کروا دے یہ لادنی نماز اسے مسلح سے اٹھنے نہیں دیتی ہے آگے مرمائے پھر کہے گا اے اللہ مجھے کیا پتا تھا ایک نیکی پہ یہ ملے گا اللہ ایک مرمہ دنیا میں بھیج دے جب وقت انسان کا آ جاتا ہے تو محلتی ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں کسی کی ایک دن کی کسی کی پندرہ بزہ بخار آیا بستر کے اوپر ڈھیلے لیٹ گئے پتہ نہیں اٹھ سکتے کہ نہیں کھانسی آئی سانس رک گیا ابھی تھا یہاں تھا وہاں تھا وہاں کھڑا تھا اسے پتہ ہی نہ چلا کہاں سے فرشتہ آ کے اسے لے کے چلا گیا ہے تشلے میرے عزیزو اللہ اکبر مماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو اللہ نے موقع دیا ہاتھ پیر دیئے یہ دور ایسا ہے کہ باپ دس مرد باپ پانی مانگے دس مرد باپ کہے اچھا باپ پیاننا دس سال کے بعد پتہ نہیں میرے عزیزو کوئی پیاننے والا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا